اپوزیشن جماعت مسلم لگنون نے آٹا چینی سکینل کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو کمیشن میں طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ترجمان مسلم لگنون مریم اور اگزیب نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے فیصلوں نے نامی اور بینامی چینی کی فروغ کرنے والوں کو فائدہ پہنچایا جبکہ ان کے اس اقدام سے عوام کو نقصان پہنچا ہے لیگی ترجمان کا کہنا تھا کہ چینی سے متعلق انکواری رپورٹ آنے کے بعد بھی چیئرمن نیاب نے عمران خان اور عثمان بزدار کو گرفتار نہیں کیا لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ دونوں کو کمیشن میں طلب کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ سنتکاروں نے حکومت کو بنائی ہوئی پالیسی سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے وہ اصل ذمہ دار ہیں انہیں کب گرفتار کیا جائے گا نیاب نیازی گرجوڑ نے اپوزیشن اور میڈیا کو انکواری سے پہلے گرفتار کر کے سدائے موت کی چکیوں میں رکھا ہوا ہے گزشتہ ہفتے ایف آئے کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ملک میں روہ سال کے آغاز میں ہونے والے چینی بہران کا سب سے زیادہ فائدہ حکمران جماعت کے ننماؤں نے اٹھایا تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ وفاقی اور صوبار حکومتوں کی نائلی آٹا بہران کی اصل وجہ ہے وزیراعظم نے اعلان کیا کہ پچیس اپریل کو اس حوالے سے فرانزک رپورٹ آنے کے بعد کارروائی کی جائے گی دوسری جانت جانگیر ترینے رپورٹ کو سیاسی قرار دیتے ہوئے اپنے اوپر آئے دلزامات کو مسترد کر دیا